پتھر باز سے بھاج پا ریتا پرے اجاز احبت پر آدنکیوں نے دھر میں گھس کر کی گولیوں کی بہنچار کشمیر کے ہیر پورا میں آجنتی میادرہ میں شامل ہوئے ہجاروں لوگ مودی سرکار کی اوجناوں کے پرچار پرسار والا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پاکستان سمبرتک آدنکیوں نے اجاز شیک کو دی تھی جان سے مارنے کی دھمکی کل دیر رات ہوئے آدنکی حملے کے بعد شوپیا کے جنگلوں میں حملہ بروں کی تلاش کر رہے ہیں سرکشابال اپنی پچائد میں ابہت پور وکاسکار ایک لیے جانے جانے والے اجاز کی ہتیا سے تین بچوں کے سر سے اٹھا پتا کا سایا ساؤت کشمیر کے شوپیا کے علاوہ گل آننتاک بے بھی ہو چکا ہے پرٹ کو پر حملہ لوگ سبہ چناؤں میں پچھلی بار سے کری پچیس پرسنٹ زیادہ ووٹنگ کو پاکستان سمبرتک آدنک وادیوں کے فرد پڑانے کی بڑی وجہ مان رہا ہے مینسٹری میڈیا میں جب ٹینٹ میں پڑھتا بھی خود پتھر پھینکتا تھا میں بھی پتھر باز تھا ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا تھا ہمیں پانچ سو دیتے تھے ہم پتھر پھینکتے تھے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے ہمیں گولی وہاں سے لگی گیا کیا ہو جائے میں نے ووٹ آج تک نہیں ڈالا تھا لیکن میں نے جب سے مودی جی بن گئے میں نے ووٹ ڈالا ہے کسی کو بولتا ہے مودی جی کو کامیاب کرو بج گیا ہوں نا میں ہم میری جیسے ہزاروں نوجوان لاکھ نوجوان وہاں بج گئے میں صدر گیا انہوں نے لوگوں کو کیوں نہیں صدرہ ہے بھارت کی فوج جلو سرکشہ بالوں پر پتھر بازی کرنے والوں میں شامل رہے ساؤت کشمیر کی ہیر پورا پنچائت کے پور سرپنچم بھاجپا نیتب ایجاج احمد شیخ کو چیتاونی کے بعد آدھنکیوں نے آخر ان کے گھر پر ہی کئی راؤن گولیاں چلا کر مال ڈالا گراملوں کے انصار کئی گولیاں لگنے کے بعد بھی ایجاج کی سانس چل رہی تھی مگر ہسپتال پہنچائے جانے پر ڈاکٹر نے انہیں مرد گھوشت کر دیا شوپیا کے ہیر پورا کے پور پردھان ایجاج کے جناجیت وانتی میاترہ میں ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے اور جمہو کشمیر کے پورشت بھاجپا نیتاؤں کی انصار ایجاج کے بلیدان کا بدلہ لیا جائے گا آدھنکوادیوں کی دھمکی کی پرشاسن کو سوچ نہ دیے جانے کے باوجود ایجاج کی حتیہ کیے جانے سے ان کے سمارتکوں بھاجپا کارے کرتاؤں میں ناراج کی ہرہ شوپیا کے منی سچی والے میں میڈیا ریپورٹس کی انصار ستھانی لوگوں نے اس مدے پر سانکیتک پردرشن بھی کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابقی ایجاج شیخ کی حتیہ کا ایک موکھے کارن کچھ دن پہلے وائرل ہوا ان کا پی ایم موڈی کی یوجناؤں کی تاریف کرنے دھارہ تین سو ستر ہٹا آنے کے بعد جمہو کشمیر کے وکاس سمبندی ویڈیو ان کی حتیہ کا ایک موکھے کارن ہے اس کے لئے کشمیر میں 2019 کے چناؤں کے مقابلے 25% تک زیادہ ووٹنگ پاکستان سمر تک آتنک وادیوں کے پھڑ پڑھانے کا ایک موکھے کارن سمجھا جا رہا ہے اور کل ساؤں کشمیر کے ہی اندن آنگ میں راجستان کے ایک ٹوریسٹ کپل کو بھی آتنکیو دورہ گولیاں چلائی گئی اور فیلحالی اسپطال میں اپ چارہ دھن بتایا جا رہے ہیں ایجاج احمد خود اپنے بیڈیو میں یہ بتاتے تھے کہ دسویں کلاس میں پڑھنے کے دوران بھارتی سینہ پولیس پر پتھر باجی کرنے والی ایک ٹکڑی میں شامل ہوئے تھے اور اس دوران ایک پتھر باجی کے کیبل پانچ سو روپے ملا کرتے تھے پتھر باجی چھوڑ پنچائی سر پانچ بھاجپا نیتا بنے ایجاج نے اپنی پنچائیت میں ابھوت پور وکاس بھی کیا اور وہاں گھاٹی میں پتھر باجی آتنکیوگا ساتھ چھوڑنے والے انے کوئی وہاں کے پرینہ سوت رہے تھے بہرحل پتھر باج سے نیتا سر پانچ بنے ایجاج کی گھر میں گھس کر ہتیا سے ان کے سمرت کو میں ناراج کی ہے اور ہیر پورا میں آج ماتم کے ساتھ ساتھ گصے کا ماحول بھی دیکھا گیا کائر پاکستانی آتنکوادیو نے کشمیر کو لہو لہان کیا ہے کشمیریت کا قتل کیا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا اجاز احمد شیخ صاحب کو جس بے رحمی سے نرمنتہ سے دکشن کشمیر کے شوپیان میں ان کا قتل کیا گیا ہے یہ انسانیت کو داگدار کر دیا ہے یہ مانوطہ کا قتل ہے یہ کشمیریت کو لہو لہان کیا ہے پاکستان کے ان کائر آتنکوادیوں نے ایک ایسا نوجوان جو گریبوں کا مسکینوں کا ضعیفوں کا ہمدرد تھا جو ہمیشہ بے سہرہ لوگوں کا خدمت دار تھا جو انصاف پسند اور انسانیت پسند تھا جو امن اور خوشحالی کی بات کرتا تھا اجاز احمد شیخ صاحب کے گناہ گاروں کو سزا ملے گی زمین کے پتال سے بھی ڈھونڈ کر ان گناہ گاروں کو ان کے ان گناہوں کی سزا دی جائے گی اس کو کسی صورت میں بھی ان گناہ گاروں کو بکشا نہیں جائے گا نہیں ملے گہا سزا دی جائے گی سب دی جائے ھین ڈھونڈ کرنیا سو하고 ملے گی موسیقی